9 اگست 2022 کو کس راجے کے مکہ منتری نتیش کمار نے اپنے پد سے استفاہ دے دیا یہ کوششن نمبر 6 دوستوں مطلب ہر کسی کو پتا ہے کہ نتیش کمار جو ہے یہ دوستوں یہ کبھی بھی باچی پلٹ سکتے ہیں اب دیکھنا بھائی صاحب یہ فوٹو دیکھئے پہلے تو آپ یہ ہے دوستوں بیہار کے مکہ منتری تھے نتیش کمار کون یہ ہے دوستوں نتیش کمار جی آپ سبھی جانتے ہوں ایک لمبہ سفر دوستوں راجنیتک سفر کس کا ہے نتیش کمار کا بہت بار مکہ منتری رہے نتیش کمار بہت ساری پارٹیوں میں مکہ منتری رہے دوستوں گٹھ بندن کے اگر میں کہوں آپ سے کہ بھائی گٹھ بندن کرنے میں سب سے اگر سب سے مہتپون کوئی وقتی ہے بھارت میں وہ ہے نتیش کمار کبھی دوستوں لالٹین کے ساتھ میں کبھی دوستوں کمل کے پھول کے ساتھ میں بھائی صاحب دوستوں اس پرکار ہچکولے کھانے وارے مکہ منتری ہیں نتیش کمار کل دوستوں یہی کیا انہوں نے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بیہار میں چناب ہوئے دوستوں 243 سیٹوں پر چناب ہوئے تھے ایک بار آئیے ایک بار آنکڑا دیکھیں ہو سمجھنے کی کوشش کرنا ہو کیا آ رہا ہے دوستوں بیہار کے اندر آپ سبھی جانتے ہو بیہار کے اندر پہلی ماہ تو بیہار کا نام آیا ہے لٹی چوکھا تو آنا ہی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں بیہار میں 243 دوستوں ٹوٹل سیٹ کہاں پر ہیں بیہار کے اندر ہیں 243 سیٹ 243 سیٹ یہاں پر دوستوں election ہوتے ہیں بیہار میں اور اس election کے اندر دوستوں آپ کے جو آپ کے پارٹی ہے وہاں پر RJD کونسی پارٹی ہے RJD دوستوں آپ سبھی جانتے ہو RJD جو پارٹی ہے دوستوں اس پارٹی کے پاس میں کیا ہوتا ہے یہاں آپ پر جو سیٹ آتی ہے وہ کتنی سیٹ آتی ہے رام بلاس پاسوان جی پر دوستوں وہ رام بلاس پاسوان جی مکھے منتری نہیں تھے مطلب کی وہ سانسد کے روپ میں دوستوں ادھر ادھر جاتے تھے پر جو آپ کے نتیس کمار جی ہیں دوستوں انہوں نے تو بھائی صاحب الگ ہی کھیل کھیل رکھا ہے نا RJD جو ہے وہ 79 جو سیٹ ہے وہ جیت کر آتی ہے اور سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتی ہے پر دوستوں ہوا کیا بیہار میں کھیلہ ہو گیا بھائی صاحب اور کھیلہ کیا ہوا دوستوں کھیلہ یہ ہوا کہ جڑیوں دوستوں سب سے کم سیٹ واری پارٹی بھی یہ ہے نا جنتہ دل یونائٹیڈ اس کی فل فرم لکھ لو اپنے نتیس کمار جی کی پارٹی ہے یہ جنتہ دل یونائٹیڈ کیا جنتہ دل یہ آپ کے لالو یادب والی پارٹی ٹھیک ہے جو ابھی تجسری یادب جی ہیں جنتہ دل جو یونائٹیڈ دوستوں دھیان دکھے گا اس کے پاس میں سیٹ کے نام پہ کچھ نہیں تھا رسگلہ 45 سیٹ جیتی کس نے اس نے ہے نا کیول 45 سیٹ جیتی بھائی صاحب اور سوچو آپ 45 سیٹ جیت کر کے بی جے پی کا اس نے سپورٹ لیا ڈی اے کا سپورٹ بی جے پی کا سپورٹ لیا اور ایک گٹھ بندن دوستوں بن گیا تھا ڈی اے بی جے پی جو ہے دوستوں اس کا جو گٹھ بندن ہے اس کا نام کیا ہے ڈی اے ٹھیک ہے تو اگر پوچھیں آپ سے جدیوں جو ہے دوستوں یہ ڈی اے کے سپورٹ سے صاحب اور وہ مکھے منتری کون بنے نتیس کمار جو ہیں یہ دوستوں مکھے منتری بن چکے ہیں نتیس کمار بیہار کے پھر ایک بار مکھے منتری بن گئے اب نتیس کمار کو لگا کہ اب کی بار نیعہ ڈوب سکتی ہے کیا نتیس کمار کو لگا بہت ہو گیا سنگرام اب نیعہ ڈوب جائے گی اس سے بھڑی آئے پہلے ہی کچھ کر لو انتیس کمار نے دوستوں کل کیا کیا کہ نتیس کمار نے وہاں کے جو راجے پال ہے کون وہاں کے جو راجے پال ہے فاگو چوہان کیا فاگو چوہان کو انہوں نے دوستو اپنا استیفہ دے دیا فاگو چوہان جو وہاں کے راجے پال ہیں انہیں اپنا استیفہ دے دیا فاگو چوہان جی نے پوچھا کیا ہوا نتیس کمار جی کیا استیفہ دے رہے ہو سرکار خوب بڑیا چل تو رہی ہے نتیس کمار جی نے کہا کہ نہیں ہم پارٹی بدلیں گے کیا ہم گھٹ بندن توڑتے ہیں کیا نتیس کمار نے دھیان لکھئے گا دوستو انہوں نے کہا کہ ہمیں گٹھ بندن توڑنا پڑے گا کیا ہمیں گٹھ بندن سماپس کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے میری بات سن لو نتیس کمار نے استفاد ہو دیا پر دوستو دھیان لکھئے گا باپس سے سرکار بنانے کا دوستو آپ کے پرستاب بھی رکھ دیا ہے یہ بس سوچنا نتیس کمار جی گھر پر بیٹھ کے استفاد کرنا بابا نا اب دوستو جدیو کس کے ساتھ جائے گا ارے دو ہی تو بکلپ ہیں ایک طرف کمل ایک طرف لالٹین دوستو اب جدیو کے پاس میں کمل تو رہا نہیں ہے اب آئے گی لالٹین کون لالٹین کرو تیاری آ رہی ہے لالٹین اب دوستو جو لالٹین ہیں اب جائیں گے نتیس کمار جی کس کے پاس میں اپنے دوستو لالو بھائیہ کے پاس میں جائیں گے اور آخر کار دوستو کٹھ بندن کریں گے اور بھائی صاحب پھر کوئی کھیلا کھیلنے والے کون نتیس کمار چنتا مت کیجئے آپ آپ نے جس نے بھی ہلکے میں لیا نتیس کمار کو BJP نے ہلکے میں لیا نتیس کمار کو آپ دیکھ لیجیے کیا کر دیا انہوں نے ابھی دوستو ہلکے میں لینے والا انسان نہیں ہے ابھی کسی نے ان کی پارٹی سے پوچھا کہ بھائی نتیس کمار جی کیوں مکھے منتری نہیں بننا چاہ رہے تو انہوں نے کہا کہ نتیس کمار جی جو ہے وہ دوزار چوبیس کے اندر بھارت کے پردان منتری بن سکتے ہیں اسی لیے وہ مکھے منتری پس سے استفعہ دے رہے ہیں کتنی ساری پارٹی دوستو ایک ساتھ ہوں گی کب پتہ نہیں کب دوستو گھٹ بندن توڑ دے کون نتیس کمار چلیئے یہ گھٹنا دوستو بیہار میں کل چل رہی تھی تو بیہار میں 243 سیٹ ہیں دھیان رکھئے گا راجے پال ہے فاگو چوہان نتیس کمار نے فاگو چوہان کو استفاہ دیا گھٹ بندن توڑ دیا نتیس کمار نے کس کے ساتھ میں بی جے پی کے ساتھ میں گھٹ بندن توڑ دیا اب دوستو جائیں گے کس کی طرف اپنے جو تجسوی بھہیاں ہیں ان کی طرف جائیں گے کتنے تجسوی لوگ سر دیکھیا یہ جائیں گے کس کی طرف RJD اب دوستو ایک بہت بڑیا سنستان ہے دوستو ایک لائن لکھ رہی ہے نتیس کمار تھی کہ جو آفیس ہے نا اس کے بھار لکھ رہا ہے کہ میں سبکہ نتیس سبکہ ہے نتیس سبکے ہیں کیا یہ لکھا ہوا دوستو ان کے بھار نتیس سبکے ہیں کل سے یہ لائن ٹرینڈنگ میں دوستو نتیس سبکے ہیں کیا جو نتیس کمار جی ہیں وہ سبکے ہیں سچ میں دوستو یہ سبکے ہی ہیں کیا نتیس کمار جی دھیان لگیے گا پتہ نہیں دوستو لالٹین بھاروں سے بھی میں کہوں گا سابدھان رہے اس انسان سے نا کوئی بھروسہ نہیں نتیس کمار جی کہا ہاں تجسوی آدب دوستو بہت اچھا کر رہے ہیں بیہار کے اندر آپ سبھی جانتے ہو نتیس کمار جی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب انہی کے ساتھ چلتے ہیں نا تو تجسوی آدب جی سابدھان رہیے گا آپ پتہ نہیں لالٹین کو کب لے اڑیں گے کون آپ کے نتیس کمار بہت بڑا راجنیتی کا نوباب دوستو کس کے پاس ہے یہ آپ کے ماں کے راجیپال فاگو چوہان ہے اور یہ دوستو مکھے منتری ہے نتیس کمار بھائی صاحب کھیلا کر دیا نتیس کمار جی آپ نے بہت بہت مبارک ہو آپ کو ترپورہ کے نئے مکھے منتری پوچھے اگر آپ سے ترپورہ کے نئے مکھے منتری دھیان رکھیے گا یہ کون ہے ترپورہ میں مکھے منتری تھے بپلپ دیو یاد آپ کو بپلپ دیو مکھے منتری تھے اور ان کے اس تھان پر اگر میں پوچھوں آپ سے نئے مکھے منتری کون آ چکے تو دھیان دکھئے گا ان کے اس طرح پر ڈاکٹر مانک شہا جو ہیں انہیں دوستوں نیا مکھے منتری جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ٹھیک ہے تو ترپورا کے نیا مکھے منتری کون ہے ڈاکٹر مانک شہا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے گا ڈلی کے نئے اوپر آجے پال کون ہے تو نوٹ کرنا ایک بار دیکھا اوپر ایک کمنٹ آ رہا ہے بہت ہندی میں لکھا رہا ہے چلو دیکھا کسی مہان ویدوان نے کہا ہے جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا جے ہو بیہار کے مکھے منتری جی آپ کا یہ سندیز مہت پون ہے بھائی صاحب مطلب یار قسم سے بیہار میں دوستوں نتیس کمار جی نے بھی قسم سے خطرنا گدر مچا رہا کی ہے ڈلی کے نئے اوپر آجے پال کون ہے دھیان رکھیے گا ڈلی کے دوستوں نئے اوپر آجے پال ہے کون وینے کمار سکشینا کون ہے وینے کمار سکشینا جو ہیں ڈلی کے دوستوں نئے اوپر آجے پال ہے آگے دیکھئے بھگوان بدھ کی سین مدرہ میں مورتی کہاں اسطاپیت ہو رہی ہے بودھ گیا دوستوں بیہار کیا لگ بگ سو فٹ دوستوں لمبا یہ دھیان دکھیے گا بودھ گیا بیہار میں اس مورتی کو اسطاپیت کر رہے ہیں اور سین مدرہ کے اندر مورتی ہے گرین فیلڈ ایتھینول پلانٹ کہاں اسطاپیت ہوا پونڈیا بیہار کے اندر اسطاپیت ہوا کونسا گرین فیلڈ دوستوں ایتھینول پلانٹ دیکھنیک